بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کہ یہ مہرور آپ دیکھ رہے ہیں ہر لما گریگر آٹھ شیل لنکا کی ٹیم نے پاکستانی بولرز کو دو دو کر مار مار کے تین سو چوالیس رنز بنا ڈالے ہیں پاکستان کے اگینسٹ تو ایک پاکستان کی بولنگ لائن اپ جو ایک ڈیڑھ منت پہلے اس کو ہم کہتے تھے کہ ورلڈ نمبر ون بولنگ اٹیک ہے اس بولنگ اٹیک کو کیا ہو گیا اس بولنگ اٹیک کو کون سی نظر لگ گئی ہے 244 شیل لنکا کی ٹیم نے رنز بنا ہی ہیں بہت بڑا ٹوٹل ہے چیز کرنا نہایت ہی زیادہ مشکل ہوگا اتنا آسان نہیں ہوگا شیل لنکا کے پاس ورلڈ کلاس سپینرز بھی ہیں مہیش تکشانہ ایم ایس دونی کی کیپٹینسی میں سی ایس کی جانیس سے کھیلتے ہیں والے لے کے بڑے شاندر قسم کا ان کو ٹیلنٹ ملے ہیں دو بولرز ہیں ڈیسی لیوہ بھی بڑی اچھی بولنگ ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن ہماری ورلڈ نمبر ون بولنگ تھی اور ہماری ورلڈ نمبر ون بولنگ کہاں سے ہے بھائی کیسے ہے کب سے ہے یہ سمجھ سے بائی رہا ہے ایک ڈیڑھ منت پہلے اگر پاکستانی بولرز کی جو بھی بات کرتا تھا تو ڈرتے تھے کہ بھائی یہ پاکستان کا یہ ٹیک جو آنا یہ کیا کر دے گا وہ کر دے گا لیکن مجھے یاد ہے کہ انڈیا والے جو میچ میں 350 ہم نے کھائے تھے اس کے بعد سے ہمارا زوال شروع ہوا شیلڈنگا والے میچ میں بھی ہم نے جو سمی فائنل کی امپورٹنس اکتیار کر گیا تھا اس میچ میں ہم نے 42 سور کے اندر اندر 270 پلس کا ٹوٹل چیز کروا دیا پھر ہم نے پریکٹس پہلا میچ کھلا نیوزیلینڈ کے گینس وہاں ہم 300 تو ساڑھے 300 بناتے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم وہ 42 سور میں چیز کر کے مار دیتی ہمیں سٹیلیا کے گینس ہمیں فائنل ہم کھیلتے ہیں سٹیلیا والے 353 بنا ڈالتے ہیں ہم سے وہ چیز نہیں ہوتا 353 انہوں نے بھی ہماری بولنگ کے گینس بنا لیا اور اس کے بعد نیدرلینڈ کے ٹھیک ہے نیدرلینڈ کے ساتھ میں آئیتا لیکن وہ بھی 200 پلس بنا گئے اس کو تچھ الگ کار لیتے ہیں وہ چھوٹی سی ٹیم تھی لیکن اس کے بعد آج پھر شیلڈنگا نے اسی گراؤنڈ میں ہیدراباد کے گراؤنڈ میں چوتھا میچ کھی رہے تھے لیکن پھر شیلڈنگا نے بھی 344 بنا دیا تو ہماری جو بولنگ جسے وائلڈ نمبر ون بولنگ کہتے تھے اس کو کیا ہو گیا بھائی کس کی نظر لگی کون کہتا ہے نمبر ون بولنگ ہمارے پاس آگوگلنے والے حارس روف ہے ہمارے پاس شروع میں شاندار بولنگ کرنے والے شاہین افریدی ہیں اب تو نسیم کی نسیم جو اچھی مسلسل کر رہے تھے وہ نہیں ہے ان کے نکل جانے کے بعد ہماری بولنگ کو نظر ہی لگ گئی ہے سمجھ سے باہر یہ بولنگ کر کیا رہی ہے ٹھیک ہے حارس روف جوہاں وہ بڑا مہنگے ثابت ہوں گے اس طرح کی پیچیز میں کیونکہ یہ سپن ٹریک ہے جتنی وہ تیز بول ڈالتے ہیں وہ بیڈ پہ آئی گی تو وہ چھکا ظاہر سی بات ہوگی لیکن حسن نے لے ٹھیک ہے چار وقتیں آج انہوں نے لے ہیں لیکن نمبر ون بولنگ اور 344 شیل لنکا کی بیٹنگ سے کھا جانا یہ کسی بھی صورت میں اچھا فیصلہ نہیں ہے لیکن پاکستان ٹیم کے لیے بیسٹ ویشیز ہے میچ یہ جیتیں گے لیکن بولنگ نے مایوس کیا شداب آوٹا فارم کوئی سمجھ جبائی رہا ایک وکر بس اس کے علاوہ نواز صاحب نے بھی اچھی کاسی دلائی ان کی بھی آری صوف کی بھی دا سوبر میں اتنی زیادہ ان کو بھی مار پڑی ہے شاہین افریدی کو بھی مار پڑی ہے حسن کو 71 رن ضرور پڑے ہیں لیکن چار وقتیں بھی انہوں نے آپ کو لے کر دی ہیں 344 جیسا پہاڑ جیسا ٹوٹل اب آپ کے سامنے اب آپ نے اس کو چیز کرنا ہے شیل لنکا کے گینس آپ نے اپنی ہسٹری کو وہی برکراہ رکھنا ہے وہ ہسٹری جو کبھی بھی آج تک ورلڈ کپ کا کوئی بھی میچ اوڈی ورلڈ کپ کا کبھی بھی ہم شیل لنکا سے نہیں آرہے وہ اسٹری سات زیرو کے سات چار رہی ہے وہ آٹھ زیرو کے سات ہی رہنی چاہیے وہ میچ آپ کبھی بھی اسی صورت میں بھی آپ یہ میچ نہیں آر سکتے شیل لنکا کے گینس آپ کو اپنی سٹریک جو ہے وہ برقرار رکھنی ہی پڑے گی اور رکھنی ہوگی لازمی طور پر رکھنی چاہیے تو پاکستان ڈیم تین سو چوالیس اب اگر ہمارا ٹاپ پر اچھا گاز فارم قرار دے ہماری اوپننگ سلاٹ والی جو بیلے باز دون ہو اگر چل جائیں تو دین آپ کے بابر آئیں گے بابر اچھا کریں گے پچھلے میچ میں فلاپ ہوئے اس میچ میں چلیں گے اس کے بعد سوڈ سکیل بری ویل زوان بڑی اچھی فارم میں ہے سوڈ بھی اچھی فارم میں ہے چاچا بھی اگر فارم میں آ جاتا تو یہ کوئی اتنا بڑا ٹوٹل ہے نہیں ہے بیٹنگ ٹریک ضرور ہے ادھر تھوڑی سی سپین کو بھی کافی زیادہ مدد ملے گی لیکن ان کے اگر سپینر کو اگر آپ اچھا ٹیکل کارڈ لیتے ہیں تو دین یہ واکستان ٹیم کے لیے بہت زیادہ آسان 344 رن تو یہ مسٹ وین گیم ہے اس کے بعد آپ کو مشکل ٹیمیں ہی ملنی ہے یہ شیڈ لنگ کا دوسری تیسری کام یہ جو سے آپ کہہ سکتے ہیں ہلکی ٹیموں میں سے ایک ہے اس کو اگر آپ نہ جیت پائے آج تو یہ چیزیں جو آگے لے پورے ورلڈ کپ کے لیے آپ کا بہت زیادہ خراب ہو جگا آج کی ہار آپ کے پوائنٹ آف یو پر جو بڑا ایفیکٹ کرے گی آپ کی ٹیم پر سوالت کھرے کر دے گی تنکیز شروع ہو جے گی انڈیا والے میچ سے پہلے جو کہ کسی بھی صورت میں اچھی نہیں ہے